اگر سے اگر کرتے چلیں کہ زلے سطح پر پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن رجانس بدنظمی کے شکار ہو گیا ہے ورکرز کنونشن میں موجود کارکنان نے اپنے ہی پارٹی قائدین کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی اس اول سے مزید تفصیلات جانے کے لیے ہم نے رابطہ کی نمائندہ کے اٹرنیبن نیوز وجہت علی عبدی سے وجہت تفصیلات سے اگر کیجئے گا اور کن نمائندگان کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہے جی میں آپ کو بتاتا چلوں بھی کل ڈسٹک سینٹرل کے اندر ہونے والے لیٹر جاری کیا گیا تھا زفر صدیقی کی جانب سے جس میں موقع بچار کیا گیا تھا کہ مرسول آباب صاحب انتظامیہ کے جو بودران کے بودران کے پیسے کے خلاف جا رہے ہیں اور انہیں اس کے بعد جب ورکر علاق یہاں پر منقص کیا گیا ڈی ایم سی سینٹرل کے اندر تو اس کے اندر کراچی کے صدر سعید غنی صاحب موجود تھے جعوید ناغوری صاحب موجود تھے آسیب بلول صاحب موجود تھے اس کے اندر ورکر علاق ننشن کے اندر دسٹک سینٹرل کے صدر زفر صدیقی کے خلاف کارکنان نے نعرے بازی شروع کر دی کی نامنظور نامنظور زفر صدیقی نامنظور اور ان کے اوپر جوتر بھی اٹھا کے پیسے جس کے خلاف سعید غنی صاحب میدان میں آئے اور ان کو کارکنان کو رکھنے کی کوشت کی مگر کارکنان نے سعید غنی کی مانے سے انکار کر دیا اور نعرے بازی کرتے رہے نامنظور نامنظور زفر صدیقی اور سعید غنی نامنظور بزاحت آگاہ کیجئے گا نامنظور کے نعرے تو لگتے رہے لیکن جو ورکرز تھے ان کا مطالبہ کیا تھا اور جو پیپلز پارٹی کی عالی قیادت وہاں موجود تھی انہوں نے کس طرح کارکنان کو منانے کی کوشش کی ورکرز کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ زفر صدیقی صاحب نے ایک دو دن قبل بلاول بوتو صاحب کو مرتضی وعب کے شلاف ایک لیٹر لکھا تھا جس کو انہوں نے بتایا تھا کہ مرتضی وعب جو ہے زلی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر سرکیاتی کام کر رہے ہیں بہت شکریہ وزاحت علی عبدی تصلات سے اگر کر رہے تھے